Hey everyone, welcome back حاضر ہوں آپ کے لئے لے کر ایک بہت ایموشنل کہانی جس کا نام ہے The Last Wish فلم کے شروعات میں ہم شو سے ملتے ہیں جس سے مسکلر ڈیسٹروپی نام کی بیماری تھی وہ اپنے ہاتھ پر موو نہیں کر پاتا تھا اور اس کے مسلز نے کام کرنا بند کر دیا تھا اس کی پیرنٹس اس کی بہت اچھے سے تیک بھال کرتے تھے اور فلحال وہ ہسپٹیلائز تھا کیونکہ اس کا علاج چل رہا تھا وہیں دوسری طرف ہم شو کے دو دوست ڈین اور پینک سے ملتے ہیں ان تینوں کی دوستی بہت ہی گہری تھی اور پینک تھوڑا بے وکوفو والی حرکتیں زیادہ کرتا تھا پہلے تو ڈین کو یہ پسند نہیں ہوتا لیکن دھیرے دھیرے وہ سمجھ جاتا ہے کہ پینک بہت ہی سیدھا ساتھا انسان ہے اور دل کا اچھا بھی ڈین بتا رہا تھا کہ شو اور وہ بچپن سے دوست ہیں لیکن جب وہ ہائی سکول پہنچا تھا تب ہی سے شو کی حالت بہت خراب ہونے لگے اور پشتے دو سالوں سے وہ ہسپیٹلائزد ہے پھر اگلی سین میں وہ دونوں شو سے ملے ہسپیٹل گئے تھے اور وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے لے کر جاتے تھے اور آج وہ کولڈ رنگز لے کر گئے تھے شو کی مامو نے دیکھ کافی خوش تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے دوست سے ملے آیا کرتے ہیں وہ نے سمان لانے کے لیے منع کرتے تھی کیونکہ ابھی دو وہ سکول سٹوڈنٹس ہی ہیں پھر شو کی مدر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈائنگ شو سے پوچھتا ہے آنکھے کیا لگتا ہے تم کب تک ٹھیک ہو پاؤگے شو کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو وہ پینک سے کہتا ہے اپنے فادر سے پوچھونا کہ میری حالت کب تک ٹھیک ہوگی ایکچولی میں پینک کے فادر ایک ڈاکٹر تھے اور وہی شو کا علاج کر رہے تھے پھر شو کی پیڑنٹس کو دیکھتے ہیں جو ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ شو کی حالت دن پر تھی دن خراب ہوتے جاری ہے ہمیں اب کچھ بھی نہیں کہہ پاؤں گا یہ سننکہ اس کی موم ایموشنل ہو جاتی ہے پھر رات کے وقت شو پوچھتا ہے کہ موم کدھر ہے اس کی موم کی حمد نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس آج رہ سکے پھر شو کی فادر کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی آخری اچھا ہے تو پلیز ہمیں بتا دو وہیں دوسری تر پینک کے فادر ہسپیٹل سے جب گھر آتے ہیں تو پینک ان سے کچھ پیسے مانگتا ہے وہ سے ڈاٹ لگاتے ہیں کہ کل ہی تو تمہیں پیسے دیے تھے پر پینک بتاتا ہے کہ میں شو کے پاس کیا تھا اس پر ہی سارے پیسے خرچ ہو گئے یہ سننکہ اس کے فادر اسے تین گونہ زیادہ پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جتنا ہو سکے اس سے ملتے رہنا پھر اگلی صبح دین اپنے بالوں کا میک اوور کروارا تھا پینک کے پیسوں سے اور اس کے لیے وہ اس کا شکریہ دا کرتا ہے پھر پینک کہہ رہا تھا کل بہت ہی عجیب چیز ہوئی جب میں نے شو کا نام لیا تو میرے فادر نے مجھے زیادہ پیسے دی اور کہا کہ جتنا ہو سکے مجھ سے ملتے رہنا اور پھر وہ من میں سوچا تھا کہ ضرور میرے فادر نے شو کی فیملی سے بہت ہی زیادہ پیسے لیا تب ہی تو وہ مجھے تین گناہ زیادہ پیسے کر رہے تھے اور یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے اور وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ تو میرے دوست کے جیسا ہے تب بھی وہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سلون پہ ان کے ٹیچر بھی میک اوور کروارے تھے اور وہ انہیں بات کرتا دیکھ لیتے ہیں اور ان پر شلانہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دونوں اپنے بالوں پہ کلر کروارے تھے اور یہاں پر مزے کی بات یہ تھی کہ انسل نے سکول کو ریزائن کر دیا تھا وہ اب ٹیچر بھی نہیں تھے پر پھر بھی وہ انہیں ڈاڑ رہے تھے وہیں دوسری طرف شروع ٹی وی پہ باسکیٹ بول میچ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی موم اس سے پوچھتی ہے کیا تمہاری کوئی چھائیں ہیں تو پلیز ہمیں بتا دینا شروع کہتا ہے آکر ہو کیا کیا ہے کل باپا بھی یہی پوچھے تھے اور آج آپ بھی پر اس کی موم اس بات کو ڈال دیتی ہے شام کو ٹی وی پہ شروع کی فادر دیکھ رہے تھے کیسے ایک سپیشلی ایمیلڈ انسان کا دوست اسے مہاراثون پہ پار دلواتا ہے اور پورے مہاراثون پہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر بھاگتا ہے اور آخر کار اسے جیت کر ایک خوشی ملتی ہے اگلی سبح شروع کی فادر خود کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں روز سبح جلدی اٹنا رائز گھٹک جانا اور پھر پاک جا کر ایکسزائز کرنا اور پھر جوکنگ ٹریننگ اور سیڈیا جاننا وہ ہر دن یہی ریپیٹ کرنے پر لگے تھے اور ٹریننگ کمپلیٹ کرتے وہ پہاڑوں پہ جا کر زور سے چلاتے ہیں یس میں نے یہ کر دیا پھر اب مہاراثون جات دن تھا ایشو کی فادر اسے ویل شیئر پہ باند دیتے ہیں تاکہ وہ گر نہ جائے ریس ٹریک پہ ایشو پہنچتا ہے اور اپنے فادر سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں پر تپیری شروع ہو جاتی ہے اور ایشو کی فادر اسے تیزی سے لے کر بھاگنے لگتے ہیں پھر وہ اسے پوچھتے ہیں تو آخر تمہیں کیسا لگ رہا ہے مزا رہا ہے ایک ہی نہیں کیا تم ہوا کو فیل کر پا رہے ہو بھاگتے پہ شیئر کے چہرے پر پلاسٹک چپا گئی تھی اور وہ اپس سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا لیکن اس دوران اس کے فادر اسے دیکھنا ہی بھول گئے تھے اور جب ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ دران پلاسٹک ہٹ آتے ہیں پرچانک بیلنس بگڑنے کی کارن وہ وہیں پر گر گئے تھے اور شو آگے بڑھتا ہی رہتا ہے کیونکہ یہ جگر ڈھلان والی تھی اس در میں انہیں ایمبلنس آ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ شو سائٹ کے نالی پر گرہ ہوئے اور گہرہ ہے کیاکہ فادر کہاں چلے گئے کچھ ہی تیر میں شام ہو چکی تھی اور دین اور پینگ نوڈلز بناتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ شو آ رہا تھا کیاکہ کون ہے وہ دنیدہ جس نے اس ماسوم کا ایسی حالت میں چھوڑ دیا آخر ایسا کس نے کیا ہوگا یہ دیکھتے ہی وہ دونوں بھاگتے ہیں اور اسے لے کر وہ ہاسپیڈل پہنچتے ہیں اور شو کی ماؤن دونوں سے کہتی ہے اگر ہو سکے تو پلیز جسے روز ملنے آئے کرنا پتہ نہیں اب اس کے پاس کتنا سمیں بچائے اس دن وہ دونوں بھی ایموشنل ہو گئے تھے اور پھر وہ شو سے ملتے ہیں وہ دونوں سے پوچھتے ہیں اگر تمہاری کوئی بھی اچھا ہو تو ہمیں ضرور بتانا اس بات سے شو اب حیران ہو جاتا ہے اور تھوڑا گھسہ بھی اگر سب ہی ایک ہی بات کیوں پوچھ رہے ہیں گھر لٹتے پر دین یہی سوشا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جس کے ساتھ وہ بڑا ہوا وہ اب چلا جائے گا پھر وہ اس کیلئے کیا کر سکتا ہے اس وقت پہ اگلے دن دین کو پینڈ کو ایک آئی ڈی آتا ہے کیوں نہ وہ شو کو لے کر سمندر کی کنارے جائے اب وہاں وہ لوگ بہت مزے کریں گے اور دین تو imagine بھی کرنے لگتا ہے کہ بہت بہت مزے کرے ہیں اگلے دن early morning وہ دونوں شو کو لینے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ سب ہی سمندر کی طرف نکل گئے تھے راستے پہ traffic police officer ان سے ملتے ہیں اور پھر انہیں روکنے کے لئے کہہ رہے تھے لیکن دین انہیں high five مار کے چلا جاتا ہے officer اسے ترند روکتے ہیں اور ان کا چلان کٹتے ہیں پھر officer کے جاتے ہی پینڈ پوچھتا ہے اب کیا کرے scooter پہ تو سب دو ہی لوگ allowed ہیں دین کہتا ہے wheelchair کب کام ہے کی پھر پینڈ اس پہ بیٹھ جاتا ہے اور scooter سے connect کر وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے راستے پہ officer انہیں دوبارہ روکتے ہیں اور وہ ان سے ID مانگ رہے تھے اور پینڈس کا نمبر بھی تو پھر دینگ اور پینڈ شو کو سائٹ بھیج کر انہیں پوری کہانی بتاتے ہیں جسے انہیں officer بھی ایموشنل ہو گئے تھے اور وہ پینڈ کو اپنے بائک پر بٹھا لیتے ہیں اور زوران انہیں اپنے دوستوں کی یاد آ رہی تھی وہ جب بیچ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بلکل بھی ویسا نہیں تھا جیسے انہوں نے امیجن کیا تھا بیچ پہ ایک کودہ ہی کودہ پہلا با تھا اور وہ کسی طرح سامنے صفائی کا راستہ بناتے ہیں پھر excitement میں شو کو لے کر جانے لگتے ہیں لیکن ریت میں ویل فسنے کے کارن شو مو گے بل کرتا ہے اسے اٹھا کر وہ لوگ معافی مانگ رہے تھے اور پھر دین اسے اپنی پیٹ پہ لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن دو قدم پہ ہی اس کی حالت خراب ہو گئی گی پھر پہنگ اسے اٹھاتا ہے لیکن اس کی بھی زوران میں حالت خراب ہو گئی تھی وہیں پھر وہ دونے decide کرتے ہیں کہ اب ہم یہ کا عام مل کر کریں گے دونوں مل کر اسے اٹھاتے ہیں اور بھاگنے لگتے ہیں پہنگ اسے بیچ میں ہی چھوڑ دیتا ہے اور دین شو کو کھیچتا ہی رہتا ہے پھر وہ دونوں سے سمندر کے اندر لے کر جاتے ہیں اور دککی لگاتے وقت شو کہیں کھو جاتے ہیں اب انہیں شو کو ڈھونڈنا پڑھ رہا تھا اور پھر وہ کسی طرح اسے پانی سے بہا نکالتے ہیں اور پھر اپنے کپڑے سکھاتے وقت وہ یہی سوچے تھے کہ آج کا دن وہ ایسا بلکل بھی نہیں گیا جیسا انہوں نے سوچا تھا پھر وہ دونوں شو کو لے کر ایک پارلر پہ جاتے ہیں اسے شیمپو کروانے بالوں پہ ریت بہت زیادہ جا چکی تھی اور اس کے بعد شیمپو کرنے کے بعد بہت زیادہ گرم ہو چکے تھے بہت ہی ہے کیا کہ تم سبھی شو کے ساتھ کر کیا رہے ہو کہیں بھی اسے لے جا رہے ہو پھر دین اکیلا بیٹ کا سوچا ہوتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی گلتی کی ہے اگلے دن وہ دونوں شو کے ماہوں سے معافی مانگتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر دیتی ہیں لیکن شو ان دونوں سے بات نہیں کرتا یادی وہ دونوں ڈر جاتے ہیں پھر تبھی شو ہسنے لگتا ہے انہیں لگ رہا تھا کہیں شو ان سے ناراض نہ ہو جائے لیکن وہ اپنے خاص دوستوں سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا پھر وہ کہتا ہے میرے ٹھیک ہوتے ہی ہم دوبارہ ماں پہ چلیں گے اور بہت مسے کریں گے وہ دونوں بھی کہتے ہیں بلکل پھر تبھی وہ کہتا ہے نارٹہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میں زیادہ دن بچنے نہیں بھالا وہ ہستے روتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اچانک سے سبھی لوگ مجھے پوچھنے لگے کہ میری اچھائی کیا ہے تب ہی میں سمجھ گیا تھا میری فادر پانگلوں کے جیسے ایکسلس کر رہے تھے تم لوگ مجھے گھمانا چاہ رہے تھے وہ کہتا ہے پلیز تم دونے اتنی جلتی مت مر جانا انٹائن کو وہ سموکنگ کرنے سے منع بھی کرتا ہے پھر وہ یہ بھی کہہ رہا تھا میری دو اچھائی ہے کیا تم پوری کروگے میرے مر جانے کے بعد میری پیرنٹس کا دھیان رکھنا اور دوسرا کہ میں ایسے بچے کے جیسے جینا نہیں چاہتا میری ایک فائش ہے کہ میں ایک بار پیار کرلوں میری ایک گررفرنڈ ہو بڑھنے میں ایک بچہ ہی کہہ لاؤں گا پر میں بڑھنے سے پہلے ایک گروہ نب کہہ لانا چاہتا ہوں دین کہتا ہے آسان ہے یہ تم پکہ پوری کروا دیں گے میں کہہ رہا تھا یہ آسان نہیں ہوگا یا تم پاگل ہو لیکن دین پوری ایک confidence پر تھا پھر وہ دونوں آپس میں ڈسکس کرے تھے یا خیر وہ کس لڑکی سے ریکوش کر سکتا ہے شو کی گررفرنڈ بننے کے لئے وہ دونوں الگ لئے لڑکیوں کے پاس آتے ہیں اور سب کی طرف سے ایک ایک چارٹہ کھا کر واپس آتے ہیں بینک کو تو ایک لڑکی نے بینے کچھ کہیں چارٹہ مار دیا تھا جس پہ وہ کہتا ہے ابھی تمہیں نے کچھ پوچھا بھی نہیں پر وہ کہہ رہی تھی بہت دوسری لڑکیوں نے مجھ سے کہا کہ میں اندر جاؤں اور تمہیں بس ایک چارٹہ لگا دوں جو میں نے لگا دیا پر دوسری دم دیکھتا ہے ہسپیٹل پر شو سے ملے ایک فیمیس باسکیٹ بول پلیئر رہے تھے شو کی موم نے انہیں لیٹا لکھا تھا اسے شو کو میچ دیکھتا تھے انہیں لگا کہ وہ پلیئر سے ملکہ خوش ہوگا پھر پھر دین اور پینک کو ایک اور آئیڈیا آتا ہے ایک وہ میسیج ترپر سے کال کر بات کرتا ہے لیکن کوئی بھی ہسپیٹل آنے کو تیار نہیں ہوتی پھر دین ہچ کچھ آتے ہوئے پینک سے کہتا ہے یا ہم تمہاری سیسٹر سے بات کریں وہ شاید ہلپ کرے گی پینک نراز ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ اپنے سیسٹر سے جا کر پوچھتا ہے تو وہ اپنے فادر کو بتا دیتی ہے اور پینک کو بہت مار پڑتی ہے پھر اگلے دن باسکیٹ بول میک جیتنے کے بعد وہ پلیئر ٹی بی پر کہہ رہے تھے آج کی یہ جیت شو کے نام اس ٹینیجر کے میں جانتا ہوں شو تم یہ میچ دیکھ رہے ہو بس ہار مت ماننا لیکن شو آن ٹی بی پر گانے دیکھ رہا ہوتا ہے پھر اگلے دن دین کو ایک اور لڑکی کیا داتی ہے جو شو کو بہت پسند کیا کرتی تھی اس ٹی پر وہ ہمیشہ ان کے گروپ کے پیچھے گھومتی رہتی تھی اور وہ کچھ زیادی حلدی تھی اس لئے ورنہ تو شو سنگل نہیں ہوتا دین کہتا ہے لیکن شو کو وہ پسند نہیں تھی دین کہتا ہے اگر اب وہ اس سیچویشن پر چوزی ہوگا تم کچھ نہیں کر سکتے چلو اس سے ایک بار بات کرتے ہیں اور وہ دو انہوں سے ملنے گئے تھے انہوں وہ دیکھتے ہیں کہ بلڑکی ایکچولی بہت زیادہ چینج ہو چکی تھی اسے دیکھ دینوں پر ان دونوں کے ہوش اڑنے لگتے ہیں کہ یہ چھمتکار کیسے ہو گیا دین اسے پوچھتا ہے کیا تمہیں یاد ہے تم شو کو پسند کیا کرتی تھی وہ سچ بتاتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی تھی تمہاری قریب آنے کے لیے میں شو کا بہانہ بناتی تھی صرف تمہارے لیے میں نے ایکسرسائز کیا تاکہ میں پتلی ہو سکو اور خود کو میں نے پاس کے ڈوال بھی سکھایا اپنے بال بھی لمبی کر دیئے تاکہ تم مجھ پر دھیان دو مجھے لگا تھا کہ تم مجھے بھول گئے ہوگے لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں تمہیں یاد ہوں وہ کہتی ہے تمہاری علمیں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور پوچھتا ہے سچ میں کچھ بھی وہ مسکواتے ہوئے کہتی ہے ہاں اور سائٹ سے پہنے منہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مت پوچھو لیکن ڈین پوچھی دیتا ہے کیا تم شو کی گلفرنڈ بن سکتی ہو لیکن وہ اس کے موں بے پانی پھے کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ دنگل روٹ رہے تھے کہ تب ہی راستے پہ انہیں کچھ گھنڈے مل جاتے ہیں ان میں اسے ایک لڑکی کا بھائی تھا اور باقی اس کے دوست اور مار کھانے کے بعد میں کہہ رہا تھا اتنی سندر لڑکی تم سے پیار کرتی ہے ایک سپٹ ہی کر لیتے ہیں شو کو پیچھ میں کیوں لے آئے اور یہ تب چھوڑو میں کیوں مار پکھا رہا تھا میں تو کچھ کیا بھی نہیں اس پر ڈین کہہ رہا تھا تمہیں کیا لگتا ہے یا مجھے افسوس نہیں ہو رہا مجھ سے زیادہ ابھی کوئی بھی ریگرٹ نہیں کر رہا ہوگا یہ تنی سندر ہو جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دونوں راستے پہ بچ ٹین جاتے ہیں انڈ بھار ڈین پوچھتا ہے کچھ پیسے بچے ہیں پین کہتا ہے کپڑے دکھ رہے ہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے وہاں پر وہ دونے ایک دوسرے کو دوستہ ہی رہے تھے کہ تب ہی انہیں ایک لڑکی پاس میں بیٹھی دیکھتی ہے انہیں دیکھ وہ چپ چپ سائیڈ ہو رہی تھی پر تب ہی وہ اسے ہیلپ مانگنے کی کوشش کھتے ہیں پر وہ ڈڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر وہاں پر بیٹھے ہی تھی کہ تب ہی وہاں پر ایک پولیس کال آ رہی تھی پولیس انہیں دیکھ ان کی طرف آتے ہیں اور ان دونوں کے دیکھ بھاگنا پڑتا ہے تب ہی ڈین پکڑا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو پکڑ لیا یہ دیکھو پینک چھپا ہوا ہے اسے بھی پکڑ لو گھر پہ پینک کے فادر نیوز دیکھ رہے تھے جسے بتایا چاہا تھا دو لوگوں کو رنگی ہاتھوں پکڑا گیا جو ایک لڑکی کو پریشان کرنے والے تھے اور چوری بھی کرنے والے تھے اتنی کم عمر میں اتنے بڑے انسانی یہ کیسے بن گئے اور یہ سب دیکھ پینک کے فادر گستے میں آگ بوبولا ہو چکے تھے پینک تو گیا آج اگلے دن ہم پینک کے نظر سے دنیا دکھائی جاتی ہے اس سے سب کچھ لال لال دکھ رہا تھا اور اس کا دماغی سندولن بلکل بگڑ گیا تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے مار کھا کھا کر مجھے زندگی جینے کی انسپیریشن مل چکی ہے میں کتنا غلط کر رہا تھا وہ بھر بات پر مسکرہ ہی رہا تھا اور وہ کچھ زیادہ ہی مار جھا چکا ہوتا ہے پھر وہ دونوں شو کے پاس آج آتے ہیں میں شو دراصل سو رہا تھا وہ سوچے تھے آگے شو کو بتائے تو بتائے کیسے کہ وہ اس کے لئے گل فرنڈ ڈھونڈ نہیں پائے تبھی اس کی فادوں نے دیکھ لیتے ہیں اور پوچھتے آخر ہوا کیا ہے دین بتاتا ہے کہ شو کو گل فرنڈ بنانی ہے اور اس کی ہلپ کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے لیکن کر نہیں پائے شام کو دین کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا اگر ہم ایک ریئر گل فرنڈ نہیں ڈھونڈ پائے ہم ایک ایک ایکٹر کو ڈھونڈ لیتے ہیں جو اس کی گل فرنڈ بننے کی ایک ناٹہ کر لیں وہ دونوں سوٹ پہنک کر ڈسکو چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ کسی لڑکی سے وہ ایک کرنے کے لئے ہائر کر لیں لگنا چاہیے نا کہ یہ لوگ کوئی بڑے آدمی ہے ان دونوں کو وہاں پہ ایک ٹیچے مل جاتی ہے جو ان کی پیٹائی کرنے لگتی ہے لیکن اسی وقت وہاں پہ شو کے فادہ رکھے تھے وہ نیمار کھاتا دیکھ وہ ان ٹیچے سارا سچ بتا دیتے ہیں اور اگلے دن وہ دونوں شو سے ملتے ہیں شو کہتا ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے پیار کرنے کی تم دونوں فکرہ مت کرو وہ دونوں ایکشہ کام کرنا شروع کا دیتے ہیں تاکہ وہ پیسے کما سکے اور ان پیسے سے اس لیڈی باربر جس کا نام تو سوچن اس کے سلون پہ جاتے ہیں اور اسے کچھ گفت دیتے ہیں اور پیسے بھی اور وہ اسے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ وہ شو سے ملنے آ جائے اس کی گررفرنڈ بن گا پھر وہ دونوں شو کو تیار کرتے ہیں اور آج کئی دن کے لیے انہوں نے سو جن سے کہا تھا کیونکہ آج شو کی مم ہسپیٹل پر نہیں ہے کچھ ہی دیر میں شام ہو چکی تھی وہ ویٹ کرے تھے لیکن اب تک سو جن نہیں آئی تھی وہ سوچے تھے کہ ابھی تک سو جن نہیں آئی ہے تو وہ کیا کریں گے لیکن تب ہی وہ آ جاتی ہے اور اسے دنوں کو چاروں طرف امید کی کرن دکھتی ہے سوچے ان دنوں کو ان کے پیسے لوٹا دیتی ہے اور پھر وہ شو سے ملنے جاتے ہیں ٹین اپے ہم باہر بیٹے تھے کہ تب ہی وہاں پہ شو کی مم انٹر کرتی ہے انہیں دنوں کا دماغ خراب ہی ہو گیا تھا یاگر شو کی مم نے یہ سب دیکھا تو پتہ نہیں وہ گسے میں کیا کریں گی وہ دنوں بہت کوشش کرتے ہیں انہیں ڈوکنے کی لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں اور اسی وقت وہاں شو کے فادر آ گئے تھے اور وہ انہیں گھوسا مار کر بھی ہوش کر دیتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ میں نے کیا کر دیا اب میں کیا کروں میں کہتا ہے ہاسپیٹل لے جاؤ ٹین کہتا ہے یہ تو رہا ہاسپیٹل اب کسیمیں بیچ آتا ہے میں شو اب نہیں رہا تھا وہ دونوں اس کے فیونڈل پہ گئے تھے اور وہاں پہ شو کے فادر انہیں ایک فوٹو دکھاتے ہیں جو شو چاہتا تھا اس کے فیونڈل کے ٹائم انہیں ملے اس کے پیچھے شو نے کچھ سے کچھ لکھا تھا کہ میں تو بڑا ہو گیا اب تم دونوں کا بڑے ہو فیونڈل پہ سوجن بھی آئی تھی اور دوسرے ہی ان دونوں کو وہ دیکھ رہے تھی اور شام شو نے سوجن سے دکھا تھا کہ میں کبھی ٹھیک نہیں پاؤں گا یہ تو میں کافی پہلے سے جاتا تھا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے دکھی دیکھ ان کا موڈ آف ہو جائے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر ترس کھائیں اسے میں نے گلپرنٹ بنانے کی ریکویشت کی وہ دوسرے یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوست دکھی ہوگا جیئے بچاتا تھا کہ اس کے مدد کرنے کے چکر میں وہ اتنے بزی ہو جائے کہ دکھی ہونے کے لئے انہیں سمیہ ملے گی نہ شو وہاں پہ سوجن کو سسٹر کہ کر بلاتا ہے اور ان کا شکریہ دہ بھی کرتا ہے کہ اس نے اس کے دوستوں کی ریکوشت مال لی لاشمشو سب کا شکریہ دہ کرتا ہے جنہوں نے بھی اس کے لئے سب کچھ کیا ڈاکٹرز نرسز باسکٹ ورل پلیئر سسٹر سوجن اس کے پیرنٹس اور اس کے وہ دونوں بیشت فرنٹس اور یہاں یہ فلم ختم ہو جاتی ہے قیز امید کتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہاں تو پلیز دیسے لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے ساتھی پلیز شیل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ اسے پرسنلی کنے کرنا چاہتے ہو تو مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہو جس کا لنک آپ کو دسکرپشن ڈوک سے مل جائے گا تھانکیو فلی مچ فورچنگ سیو سون